اسلام علیکم ایرون میرا رب نمانتر اور آپ دیکھ رہے ہیں نمان ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل تو یار اگر آپ کے پاس ایک آئی فون ہے اور آپ گیم کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ کو گیم کھیلتے ہوئے بار بار آٹو و ریٹنس کا ایشو فیس ہوتا ہے کہ آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں آپ کی میٹ چل رہا ہے آپ کی فائٹنگ چل رہی ہے آپ کی جو گیم ایک کریٹیکل سیچویشن میں اڑی ہوئی ہے اور آپ کو برنے سے نوٹیفکیشن آ جاتے ہیں اس کا پوپ اپ آپ کو ونڈو پر شو ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو پر اپنے سے پہلے چینل پر اگر آپ اپنے چینل کو لائک بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کا آپ پوچھے لئے گا تو ویڈیو کو لائک کرنا بھی بھولیے گا چلیے ویڈیو پر شروع کرتے ہیں اوکے بھئی تو آپ نے اپنے کوئی بھی جو ہے وہ آئی فون لے لینا اپنے اپنے جو آئی فون کی جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے یہاں سے اوپن کر لینا ہے اپنے کو سیٹنگ کار کے بعد اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ جو ڈسپلے میں جاتے ہیں اور ڈسپلے میں جا کے یہ آٹومیٹک کا جو آپشن آ رہا ہوتا ہے اس کو آف کر دیتے لیکن یہ آپ نے نہیں کرنا اس سے آپ کی بیٹھنے جو ہے وہ یہاں سے آف نہیں ہوگی تو اس کے لیے آپ کو کیا کر لینا ہے آپ کو اپنے پروپر جو سیٹنگ کو آف کرنا سب سے پہلے آپ نے اوپر سے نوٹیفکیشن کو آپ نے جو آپ کو نوٹیفکیشن جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے یہاں سے نیچے لے کرنا یعنی کنٹرل سنٹر ہوتا ہے برائٹنس پر کلک کرنا اور یہاں سے اپنے ٹو ٹون کو آف کر دینا ٹو ٹون آف کرنے سے آپ کے جو کلر کی جو سکیم چینج ہوتی ہے وہ آتومیٹکلی بند ہو جائے گی اور آپ کو گیمنگ میں کافی زیادہ آسانی رہی گی اس کو آپ نے آف کردینا اس کے بعد آپ نے شرکنگ کو یہاں سے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایکسی بلیٹی میں چلے جانا ہے آپ ایکسی بلیٹی میں جا کے آپ اسے کیا پہ چلے جانا ہے اپنے اسے کلک کریں گے تو آپ کو سوک کرنا ہے آپ کو آٹو بیٹنس اپو ہونے ہزے آئے گا پڑ پڑ کچھ شرکی شکل کس آپ کی گیم میں کھر رہیillä مسیقت گی برائٹنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی یعنی یہ سینسر کے اوپر اگر آپ کا خاتھ آ بھی جاتا ہے تو آپ کو ختم ہو جائے گی اور آپ کو کسی قسم کا گیم میں برائٹنس کا کوئی ایشو نہیں آئے گا کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور اس میں آپ کو کافی زیادہ جانب وہ ایشو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر آپ کو پوپ اپ شو ہوتا ہے گیم کھلتے ہوئے کوئی بھی نوٹفکیشن آپ کو شو ہو جاتا ہے اور آپ گیم کھل رہے ہیں وہ بار بار آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے ل ایکسیبیلیٹی کے اندر چلے جانا ہے اور لاسٹ پہ آپ نے آ جانا یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آئے گا گائیڈ ایکسس کا تو اس کو آپ نے یہاں سے جا کے اون کر لینا ہے میں نے اس کو آلڈی اون کیا ہوا پاسکورت وغیرہ آپ نے یہاں سیٹ کر لینا اپنی مرچز کوئی بھی پاسکورت میں نے چار دفعہ زیرو کو جو ہوا سیٹ کیا ہوا ہے یہ تمام چیزیں سیٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنی گیم کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اب میں آپ کو گیم اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور آپ کو بتات آپ کو کس طریقے سے اون کر سکتے ہیں اوکے بھئی تو ہمارے گیم جو یہ اون ہو گئی ہے اب جیسے ہماری گیم اون ہو جائے گی تو آپ نے ہمارا جو پاور بٹن ہے اس کو آپ نے تین دفعہ پریس کرنا ہے جیسے ہمارا تین دفعہ پریس کریں گے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گائیڈ ایکسس کا جو اپشن ہے وہ سامنے آگے وہ آپ نے ایسے اس کو سٹارڈ کر دینا ہے آپ سے پاسکورت مانگے گا اس کو آپ نے اون کر دینا ہے یہ دفعہ فرسٹ ایم آپ سے ویریفک مانگے گا اور یہ ہمارا گائی ٹکسی جو وہ اون ہو گئے اب اس کے بعد آپ جو مرضی کریں گے آپ کو نوٹیفکیشن وغیرہ کدھ بھی آئے گا پاور بٹن کوئی بھی بٹن آپ کا کام نہیں کرے گا آپ بغیر کسی نوٹیفکیشن کے بغیر کسی مسئلہ کے براہم سے فل گیم کو جو انجائے کر سکتے کسی کی سنگ آپ کو گیم میں نوٹیفکیشن وغیرہ نہیں شو ہوگا کوئی بھی آپ کو بٹن یا آپ دیکھ سکتے بیک کا بٹن بھی ہمارا بلکل بھی کام نہیں کر رہا ختم کرنے کے لیے آپ نے دوبارہ سے تین دفعہ اس کو پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ پاور بٹن کو تین دفعہ پریس کریں گے تو یہ آپ سے کوڈ مانگے گا آپ نے اس کو کوڈ دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں سے اس کو آپ ریزیوم کر سکتے اور انڈ کر سکتے اگر آپ اس کو انڈ کر دیں گے تو ہمارا یہ جو گائے ٹکسیز ہے یہ ہمارا ڈیسیبل ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا جو بیک کا جو بٹن ہوتا ہوم بٹن ہوتا وہ ہمارا نیچے آ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں اور اپنی گیم وغیرہ کو دے سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ کمال کا طریقہ ہے اس کو لازمی جو ہے وہ ٹرائی کیجئے گا گیم کھیلتے ہوئے اور ویڈیو پر انڈ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل کو اب تک نہیں سبسکرائب کرو تو جلدی سے جاو جار چینل